آپ کو بہت شکریہ آپ نے میرا VLOG دیکھنے کے لیے اپنا میرا VLOG نکالا تو آج کا ہمارا مشن ہے کہ ہمیں کوئی بھی لفظ انگریزی کا استعمال کیے بغیر جائے تو بات کروں گی تو کوئی بھی لفظ انگریزی کا نہیں بولنا ہے تو یہ مشن آپ بھی اپنی گھر میں استعمال کرسکتے ہیں یہ تھے میرے پھولوں کے پودے جن کا موسم ختم ہو گیا ہے یہ ہے جی ہماری کجور کا درخت ہوئیے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ ہم نے اس کے ساتھ باندھا ہوا کی کہیں گے اپنی بچوں کو لے کے بھاگنا جائیں یہ جو کجور ہے تو بہت سال پرانی ہے لیکن آج اس کے ساتھ کوئی سنگل بھی نہیں لگی ہے ہماری کشمی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو ڈالڈے کا ڈبہ برانا ہو جاتا ہے تو اس کو ہلو گملا بنا دیتے ہیں تو اید سے پہلے انہوں نے رنگ کر کے تو ان کو چیزیں تحتیف سے لگا دیتے تھے لیکن اس کے پر پودا لگا ہوا ہے لیکن اس کے پر پودا لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ تشویر کا دیت سیر جھاڑو ہے یہ ہم لوگ جھاڑیوں کو توڑ کرنا اس کو جھاڑو بناتے ہیں تو جھاڑوں کے پورا صفائی کرنے کی کام آتا ہے اور دوسرا کچھ ماہی ہوتی ہے جو کہ اپنی بچوں کی صفائی کر لیتی ہیں تو آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ پتا ہو جھاڑوں کا تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ میں اپنے گھر کی بیک سائٹ پر آئی میں ہوں اور یہ بہت پرانے زمانے کا شرد بنا رہا ہے جو کہ مجھے یاد ہے کہ دوہزار پانچ کے زلزلہ ہوا تھا میں ایدر سے ہی گزر رہی تھی بہت چھوٹی سی تھی تو اوپر یہاں سے چڑھ رہی تھی لیکن میں سے چڑھا نہیں جا ساتا اتنی زلزلہ اتنا زدہ تھا پرانے زمانے کے گھروں کے دوالے کچھ اس طرح کی ہوا کہتے تھے بہت خوبصورتی اور بہت رونک ہوتی تھی اس وقت لیکن آج کچھ گئے پیاری پیارے گھر ہیں لیکن رونکے کافی ختم ہوئے بھی ہیں اندر اس کے کبھار آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے یہ کام کا پودا دیا ہے یہ درخت بھی اس وقت کی نشانی ہے جب میں دولار پانچ سالوں کے ہوتی تھی اور یہاں سے میں گزر دیتی یہ درخت بڑا سا پتھر ہوتا تھا جو دلدلے کی وجہ سے گول سالتا تو گولائی کی وجہ سے وہ موو کرتے تو میری طرف آیا اور مجھے خیال آیا کہ میں اس سایڈ پہ ہو جاتا ہوں کہ انتروادے والی سایڈ پہ ہو گئی تھی اور پتھر جو یہاں سے گزر گیا اگر میں نہ آٹھتی تو پتھر میری اوپر آجتا تھا کہ میں ہائل پاس بھی چھوٹی تھی تو پتھر سے میری اوپر آجتا تھا اپنے میرے لگ وقت نکالنے کا بہت شکریہ اسے کے سامنے لئے چاہتے دیجئے اور گلاؤگ اچھا لگا تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے یا فولو کیجئے